موسیقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ مخان دیا کہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیتی ہے جب بیوی بنتی ہے تو اپنے شہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت کو اس کے قدموں تلے رکھ دیا جاتا ہے یہ ہے عورت کا شان و مرتبہ ہمارے اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں انہیں کیا حقوق ملنے چاہیے یہ آج کے نشست میں ہم جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی موسیقی نظمہ صاحب اسلام علیکم ہمارے آج کے مہمان عویز تھانوی صاحب ممبر آباد ہیں اس کے علاوہ مینجنگ ڈائریکٹر ہیں کینگز گروپ کے اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جی ہماری جو دوسری مہمان ہیں خواتین کے حقوق کے لیے کافی آواز اٹھاتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماروی اوان ہیڈ آف وومن پروٹیکشن سینٹر اسلام علیکم ماروی 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 اسلام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ شاید دوسری بھائی آپ سے شروعات کرتے ہیں جب پچھلے سے پچھلے سال آپ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ جیو کنسٹرکشن فیلڈ ہے اس کے بڑے برے حالات چل رہے ہیں ابھی کیا صورتحال ہے کنسٹرکشن فیلڈ میں کچھ صدھار آیا کچھ بہتری آئی خاص طور پر ان لوگ کے لیے جو اس میں کام کر رہے ہیں کہ ابھی تک سین سچویشن ہے بہت شکریہ جی آپ نے اس سال بھی پروگرام میں اپنے مدعو کیا پچھلے سال سے بنسبت اگر آج ہم بات کریں کنسٹرکشن انڈسٹری کی تو وہ اور زیادہ ڈاؤن ہیں حالات مزید خراب ہوئے ہیں اور پرائیسز آپ کو معلوم ہے چیزوں کی مٹیریل کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور اگر ہم پچھلے سال سے کمپیر کریں تو تقریباً کچھ نہیں کچھ نہیں تیس پرسنٹ اور زیادہ ڈاؤن ہو گیا تیس پرسنٹ اور ڈاؤن ہو گیا یہ پرائیسز تو بڑھ رہی ہیں چیزوں کی مگر خریدار نہیں ہے مارکٹ میں پہلے اگر سو فلیٹ بکتے تھے تو ابھی تیس فلیٹ بکتے ہیں یہ ایک میں ایک ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں اگر پہلے مہینے میں یا دو مہینے میں سو فلیٹ کوئی خریدتا تھا بیلڈنگ میں کنسکشن بیلڈنگ میں کوئی اپارٹمنٹ لیتا تھا تو آج اس کی بائنگ پار نہیں ہے اس کی وجہ سے اپارٹمنٹ ٹوٹل تیس بک رہے ہیں یعنی تیس فیصد کام ہو رہا ہے اپنس بار پشتے سال کے ریزن کیا آپ سمجھ رہے ہیں چلیں ایک تو مہنگائی بڑی ہے دوسری آپ بتا رہے ہیں کہ چیزوں کی کاؤس مہنگی ہو گئی تو کیوں بیلڈر ہے اسے وہ وارے میں نہیں آ رہا کہ وہ اور عوام ایک پیش پہ آپ آئیں دیکھیں وہ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ جب مٹیریل کاؤس بڑھ جاتی ہے تو بیلڈر جو ہے وہ اس قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو پرائیس آج لگا رہا ہے وہ ظاہر ہے عوام کے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے وقت سے دور ہو گئی ہے اور بائنگ پار پچھلے سال بھی نہیں تھی تو اب جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے لوگ ظاہر ہے اپنی روزگار کو دیکھیں اپنے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے بچوں کی ایڈوکیشن ہے چیزیں ہیں کھانا پینا ہے جو بھی ان کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ گاڑیاں چل رہی ہیں معاملات ہیں چیزیں ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ پریفر کر رہے ہیں ہم قرائے پر رینٹ پر رہتے رہیں اور انڈسٹری میں اپارٹمنٹ خریدنے کی طاقت ان کے پاس ابھی فیلحال نہیں ہے کیونکہ حالات آپ کو معلوم ہے جوپس کے بھی کاروبار کے بھی حالات ڈاؤن ہیں جوپس کے حوالے سے بھی ڈاؤن ہیں لوگوں کی معاشی تنگی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوئی بھی ہے اچھا اس میں ایک طبقہ تو چلیں وہ ہے جو بچارہ ظاہر ہے ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ جمع کرتا ہے اس کے بعد ایک گھر خریدتا ہے ایک ٹائم بات کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ٹھیک تھا پیسہ ہے پہلے کا پیسہ ہے تو کیا انہوں نے اب یہ کام نہیں شروع کر دیا ہے کہ جی وہ فلیٹس خرید کے ان کو رینڈ پہ دے رہے ہیں کیونکہ زیادہ لوگوں کا رجحان جب جا رہا ہے کہ جی ہم رینڈ پہ لینے لگیں تو وہ ایک اپنی آگے خرید کے اور اس کو رینڈ پہ دے رہے تھے دیکھیں وہ ایک بہت لیمیٹیڈ پرسنٹیج ہے ایسے لوگوں کی جو شہر میں اور ملک میں کام کر رہے ہیں جن کا میں کہوں گا کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور اس کو انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے دیکھیں انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے کرتے ہیں مگر وہ پرسنٹیج بہت لیمیٹیڈ ہے اور اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو لوگ لیتے ضرور ہیں اور مارکٹ چلتی بھی انویسٹرز کے ہی تھرو ہے کیونکہ انڈ یوزر جو ہے وہ کم ہوتا ہے انویسٹر زیادہ ہوتا ہے مگر اس وقت جو پشتے سال سے اور ابھی تک کا کمپیریجن ہے اس میں انویسٹر بھی پیسے چپن نہیں کر رہا بلڈنگ انڈسٹری میں وہ بھی پراپٹی خریدنے میں جو ہے وہ دو رائے رکھتا ہے کہ آج لی جائے کل لی جائے میں لوں تو اس کا نقصان نہ ہو جائے پریشانی نہ ہو جائے پیسے نہ اسٹک ہو جائیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر آج پراپٹی اگر کوئی لے رہا ہے اور لینے کے بعد رینٹ آؤٹ کر رہا ہے تو رینٹل ویلیو بھی بہت زیادہ انہینس ہو گئی ہے اگر ایک کٹیگری میں رہ رہے تو وہ بی کٹیگری میں چلے گئے جو بی کٹیگری میں رہ رہے تو وہ سی کٹیگری میں چلے گئے اس وجہ سے کیونکہ رینٹل ویلیو بڑھ گئی جب رینٹل ویلیو بڑھ گئی تو ایک کٹیگری والا آٹومیٹکلی بی کٹیگری میں آ جائے گا ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے جو اس کی رینج ہے اس حساب سے دیکھے گا تو اس کو وہ کٹیگری لیونگ نہیں ملے گی جو وہ پچھلے سال انجوائی کر رہا تھا میں تو تھوڑا یہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ پہلے کچھ علاقے تھے جنہیں ہم کہتے تھے کہ یہاں مکان سستہ مل جائے گا اب تو وہاں بھی مکان کروڑ تو کوئی بات ہی نہیں رہا ہے تو کہ سب جگہ بھی یہ ہو گیا کروڑ تو ایک بہت مزاق سی بات لگتی کہ جی ایک کروڑ جبکہ ایک کروڑ ایک اماؤنٹ ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہوں کہ اس وقت پورے کراچی میں اگر آپ کوئی پلوٹ دیکھیں جس کا ایک سو بیس گس کا پلوٹ کسی اچھی جگہ کے اوپر اچھی جگہ کے مطلب لیونگ ایریا میں چاہے وہ کراچی کا سرجانی ٹاؤن کا ایریا ہو یا کوئی بھی ایریا ہو ایک کروڑ اوپے سے کم میں پلوٹ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے پلوٹ ہی نہیں ہے تو کنسکشن جو ہے وہ بہت ابھی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں آج سے دو دھائی سال پہلے کووٹ کے زمانے میں ایک سو بیس گس کے اوپر کنسکشن کوسٹ آتی تھی ستائیس سے پینتیس لاکھ روپے ابھی وہی کوسٹ بڑھ کر تقریباً اسی نوے لاکھ روپے ہو گئی ہے ڈبل سے بھی زیادہ جی مٹیریل کوسٹ کی عزت سے تو بس پھر آج کے دور میں گھر بنانے کا خواب تو پھر خواب ہی دے جائے گا کس طرح گھر بنائیں گے کیونکہ ہمیں تو کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ اب ظاہرے جو بات بتا رہے ہیں چلے ایک طفقہ ہے جس کے بعد پیسہ وہ انویسمنٹ پوائنٹ او فیو سے خرید سکتا ہے لیکن اگر ایک میں میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کی بات کروں گا تو اس کے لیے گھر بنانا اتنا آسان نہیں ہے اب ظاہرے سرجانی ٹاؤن ہم ماضی میں سوچا کرتے تھے یہاں تو شاید بہت سستے پلوٹ پلیں گے وہاں پر جو صرف لونگ ایریا ٹائپ جگہ ہے وہاں پر ایک کوڑس اوپر کا پلوٹ ہے تو آج کے دور پر ایک عام آدمی گھر کیسے بنا سکتا ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے اس وقت ہم موجود ہیں ماروی کے ساتھ اسلام علیکم ماروی کیسے ہی عام ٹھیک بلکل شہریہ آپ سنیں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آج تو ہماری سیٹ پر دو دو ماروی ہو گئے ہیں تو اب تو ہمیں ایک کو ماروی عوان بولنا پڑے گا ایک کو جمانی بولنا پڑے گا یہ بڑی کنفیجن ہوتی ہے کیا بنا رہی ہیں آج آج ہم بنا رہے ہیں انڈا گھوٹالا آرے واہ انڈا گھوٹالا بنا رہی ہیں تو آپ کیسے بناتی ہیں انڈا گھوٹالا یہ بتائیں اس میں ہم یوز کریں گے ڈالڈا کوکنگ آئل جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا ایٹی ایر سے ڈالڈا نے کبھی بھی اپنی کالٹی پر کمپرمائز نہیں کیا بچت اور صحت ساتھ ساتھ بچت اور صحت ساتھ اور ذائقہ بھی بلکل ذائقہ تو ضروری ہوتا ہے آج ہم نے کہا تھوڑا ایزی بنا رہی ہیں تھوڑا لائٹ کیونکہ ہیوی کھا کھا کے تو ہم نے اس میں انین ٹومیٹو اور سکس ایگز لے لیا ہے اس میں سالٹ پیپر اور کورینڈر وہ ڈال کے اور اچھا ساس کو کوک کر کے انڈا گھوٹالا رہی ہیں سمپل سا بلکل آج ہم نے بتائیں اوملیٹ کس کس طرح کی ہوتے ہیں آپ نے ملاحظہر اور کونس اوملٹ بنایاں ہیں ایک اواملٹ چیز اوملٹ ہے میکسکن اوملٹ ہوتے ہیں اللی پینو اواملٹ یہ بہنٹ کرتا ہے آپ کو کیا فیلنگس چاہیں یہ اللی پینو ہے اور یہ بھ sintomas�ہ بہنیں ل کے ہم نے سیمپل پیاز unterstützen اور چاہتا ہے تمام ملاحظہر动 تو آپ نے سارے اوملٹ بنائے ہیں بنایا نہیں ہے امنی ان کی اپسا ہے آپ کو سوائے بناسے آپ کو ایدھول ہے یہی اوملیٹ پسند ہے یہ الگ الگ اوملیٹ ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں نا وہ گولتے ہیں آپ کو کون سو اوملیٹ چاہیے ہم پریشان ہو گئے تھے کہ اوملیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے پیاس کٹو میٹسے ڈالو لال میٹسے ڈالو بن گیا اوملیٹ لیکن یہ جو اس طرح کے ہمارے نئے نئے شیف سارے ہیں یہ اتنی ساری ورائٹی لیا ہے کہ اوملیٹس میں بھی کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماروی اوان اور خواتین کے لیے کافی آواز اٹھاتی ہیں ماروی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کیونکہ میں آپ کو ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں آپ خواتین کی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں اور شوق کیسے ہوا آپ کو کہ خواتین کی حقوق کے لیے آواز اٹھانی شاہیے شریف میں بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کتنا ٹائم مجھے ہو گیا ہے کیونکہ اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ میری شاید عمر سے بھی زیادہ وقت میں اس میں گزار چکی ہوں ہر لمحے ہر وقت ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے اور میں اس چیز کو بھی محسوس کرتی ہوں کہ جب میں ایسا سٹوڈنٹ اور ایسا نارمل ایک ہوتا ہے نا انسان کی طرح رہ رہی تھی تو تب مجھے نہیں پتا تھا کہ مسائل ہوتے کس نویت کے ہیں کس طرح کی سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے خواتین کو اور آج جب بہت سے لوگ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں مسائل نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب تک آپ ان معاملات کے اوپر کام کرنا گہرائی سے نہیں شروع کرتے آپ نہیں جان پاتے شروع سے لے کے مجھے ایک اوبزرویشنل تو میرے اندر تھا کہ ہم جب یونیورسٹی تک پہنچے تو کتنا مشکل تھا ہماری ان سہلیوں کا ہمارے ساتھ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنا جو ہمارے ساتھ اسکول اور کالج میں ہوا کرتی تھی اسکول میں ہم اکثر بات کرتے تھے آپس میں میں ڈاکٹر بنوں گی میں انچینئر بنوں گی اور فوراں میٹرک کے بعد ان کی شادیوں کے کارڈ آنا شروع ہو گئے کالج کے ایک الگ مسائل تھے کہیں اگر کوئی پکنک یا کہیں جانے کا ہوتا تھا تو آدھی سے زیادہ لڑکیوں کو تو ہمارے ساتھ ملتی ہی نہیں تھی پرمیشن تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں اور جیسے کسی دوست کے گھر لڑکی کو رہنے کی پرمیشن نہیں ملتی تھی اور جلدی گھر آنے کی ایک سوئی لٹکی رہتی تھی سر پر تو یہ وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ محسوس کرواتی تھیں کہ کیوں آخر لڑکیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ چیز ہیں جو آپ نے بات کہی کہ خواتین کو زیادہ تعلیم کا ایشو آتا ہے یہ کیوں ایک کانسیپ بناوا ہے اور یہ کانسیپ کیا انٹیریئر کی سائٹ پر زیادہ ہے کیونکہ اب کے دور میں ہم دیکھتے ہیں یا تو ہم لوگ زیادہ زیادہ کرانچی کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لڑکیاں بھی قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہیں اور لڑکیاں زیادہ بلکہ اچھی ایجوکیشن لے رہی ہیں تو ابھی بھی اگر ہم انٹیریئر سندھ کی بات کریں کیونکہ آپ کا انٹیریئر سندھ میں آپ کی بہت زیادہ ورکنگ ہے کیا ریزن ہے کیا مائنڈ میں آتا ہے کہ جبا جن کی شادی کر دو یہ مطلب پڑھ کے وہ اپنا نام بنا سکتی ہیں اور انٹیریئر سندھ کی گئے ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کیا ہے کوئی پولیس میں ہے کوئی اور اچھی پوسٹ پہ ہیں شہری ایک سلسلہ ہوتا ہے نا زندگی کا وہ ہمارا چلتا ہوا آتا ہے ہم کلچر کو دیکھ کے سیکھتے ہیں ہم ہمارے آس پاس جو ٹی وی ریڈیو ڈرامے ڈائیجسٹ کہانیاں اس سے زندگیوں کو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ لڑکیوں کی شادی کی ہی بات کی جاتی ہے بری بری بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ باقی جو ضروری چیزیں ہیں ان کی بات نہیں کی جاتی یعنی فوکس ہمیں اپنی تعلیم پر بھی رکھنا ہے اپنی بیٹھیوں کو بہت مضبوط بنانے پر بھی رکھنا ہے اکثر میں پلیٹ فارمز پر یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں میں بھی اس بات کی بہت شدت سے میں چاہتی ہوں کہ ہر بچی کو اس کی جائدات میں ماں باپ کی ضرور حصہ ملے لیکن جب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ آپ نے بیٹی کو تعلیم نہیں دی اس کو شعور نہیں دیا اس کو امپاور نہیں کیا تو اس کی وہ جائدات کتنی آسانی سے کوئی بھی اپنے نام کر لے گا تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ گھوڑے پہ شہزادہ آئے گا اور لے کر چلا جائے گا تو ہمارے یہاں زیادہ تر بچیوں کا شروع سے رجحان ان چیزوں کی طرف رہا ہے ہم جو حقیقت ہے زندگی کی کہ اکثر کہتے ہیں لوگ کے جہز خوری کے حوالے سے بہت یہ غلط رواج ہے جس کی ہم جتنی مضمت کریں کم ہے لیکن اگر آپ حقیقت میں گراؤن پہ آئیں گے تو اب بھی اس رواج کو بہت ہی شدت سے کیا جاتا ہے اب اس میں ایک نیا وہ لے آئے جو دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اگر کم دے دو گے اس میں بہت سمجھنے کی بات ہے اگر آپ جہز پہ ہی سارا فوکس رکھتے ہیں بچیوں کی تعلیم کے پیسے کو بھی جہز کی جمع کرنے میں لگایا جاتا ہے اور آپ یقین کریں جب بچی تشدت کا شام نہ کرتی ہے یا خدا نہ کرے اس کے شہر کے کوئی دیت یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ کما نہیں سکتا ہے یا کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ فریچ ٹی وی اٹھ کے مدد نہیں کرتے وہ تشدت سے نہیں بچاتے وہ زندگی کے موشی مسائل کو نہیں عل کرتے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اب جیسے کہ آپ نے بات کی اور ہمارے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں کہ بیٹیاں بہت کچھ کر رہی ہیں وہ ہر فیلڈ میں آگے آ رہی ہیں اب ان مثالوں کو ہمیں ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اب ان مثالوں کو ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے یہ جو انٹیریئر کی طرف میرا بہت زیادہ رجحان ہے ان سے صرف بات نہیں کرتے ہم مرد حضرات سے بھی بات کرتے ہیں ہم اس باپ سے اس بھائی سے اس شہر سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ جب آپ اپنی گھر کی بیٹیوں کو ماں کو مضبوط کریں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر انٹیریئر میں قدم باہر نہیں نکال سکتی عورت چاہے بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے اس کا سر پھٹ جائے کیونکہ اجازت نہیں ہے کاروکاری کا سلسلہ آج بھی ہے اور صرف گاؤں کے علاوہ شہروں میں بھی یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ابھی جو ریسنٹ واقعہ رمضان المبارک کے دنوں میں ہی ہمیں سننے کو ملا ہے ماریا کے مرڈر کیس کا جس کو اپنے گھر والوں نے ہی اس طرح بچی کے ساتھ سلوک کیا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ابھی ان چیزوں کو دیکھ کے اور خصوصا جب گھروں سے ہوتی ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے کیا بتایا ہم کیا فالو کر رہے ہیں دوسری چیز جو ماروی نے بتائی کہ جہیز کا ایک لانت ہے جہیز کی جتنی مضمت کریں کمیں لیکن جو دینے اپنی بیٹی کو دے دو اور اگر وہ ہی کم آ جائے گا تو اس کو زندگی پر تانے پڑتے رہیں گے ایسے بہت سارے سوال ہیں جو ہمارے ماشر میں جنم لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم پوچھیں گے جی ماروی آپ کا انڈا گھوٹالا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم کنور کے چکن کیوب سیٹ کر دیں گے کیونکہ چکن فلیور اپنے روز مرہ کے خانوں میں دینے کے لیے آپ کنور چکن کیوبز ریوز کریں اور سارے خانوں کو دیں چکن کا فلیور واہ اب اگر آپ کے پاس چکن نہیں ہے تو آپ انڈا گھوٹالے میں بھی کنور کے کیوبز ڈالیں اور چکن کا فلیور دیں چکن کا فلیور لیں تو یہ بڑی زبدست چیز ہے اس کو استعمال کریں اچھا یہ آپ نے جوز کیا بنایا آج میں نے بنایا ہے بھی ایدے بیت ہوئی ہے بہت ہی خربا ہے بہت ہی بہت ہی خلال ہے بہت ہی خبر dış کے چکن история jojoj نہیں isso اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کے فائدے ہوتے ہیں iron میں تجارہan mineral وائٹیمین جانئے ہیں ایک بہت نہیں بالکل استعمال کریں اس سے رنگ بھی گو رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز سے رنگ گو رہا ہو رہا وہ چیز لوگ بہت استعمال کرتے ہیں جیسے ایستیٹک کا میں نے ذکر کیا اکثر کہ ایستیٹک جب سے آیا تو لوگوں نے بڑا سب نہیں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن اچھی چیز ہے اس طرح کی جوسز جو ہیں وہ بلکل پینے چاہی ہیں مفتی محسن ہمارے ساتھ موجود ہے محسن بھائی خواتین میں عورتوں کیا مقام ہے کہ تو میں نے بھی بتایا تھا کہ بیٹی ہو تو بھی الگ مقام بیوی ہو الگ مقام ماں ہو الگ مقام آپ کے سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا عورت کو وہ مقام مل رہا ہے اور کون سے حقوق ہیں جو ہر حال میں عورت کو دینے چاہیے اسلام کی روشنوں سے ابھی جیسے علم کی بات کر رہی تھی بہن اور کہ ہمیں بچیوں کو علم دینا چاہیے پہلے میں اس پر تھوڑی سوشنیں ڈالکے پھر بازی طرف ماؤں گا دیکھ اسلام نے واضح کر دیا میرے نبی کی حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے نہیں بلی فرمایا علم حاصل کرنا ہے مردوں نے بھی عورتوں نے بھی یہاں پر یقصانیت ضائع کر دی پھر اللہ نے ایک جہاں قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا اور عورتوں کو بھی پیدا کیا فرمایا ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا اور پھر یہاں فرمایا پھر اللہ نے قبائل میں اور قوم امن میں باتا اور اللہ کے نزدیک جو کہتے ہیں نا ان کو مسابی حقوق تو دی لگے مرتبے کی لیاس سے کون بڑا یہ نہیں فرمایا کہ خواتین کے لیے فرما دی یا مرد کے فرما دی اللہ کے نزدیک جو بڑا ہے وہ ہے تقوی والا چاہے عورتوں میں سو چاہے مردوں میں سو اب آپ نے بات کی حقوق کی تو یاد رکھیں کہ اسلام نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں اگر وہ بیوی ہے تو حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حفظ و سلوک کرتا ہے اگر بیٹی ہے تو حضور علیہ السلام کی اگر آپ حدیث کو دیکھیں حضور نے بیٹی کو رحمت بھی فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب حضرت فاطمہ تو زہر تعالی آتی تو حضور اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنی مسنت پر بٹھاتے ماں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کی بات کرتے ہیں تو ماں کے لئے تو اف کرنے کا بھی کم پناہ پڑے گیا اف بھی نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ جس جنت کے لئے آج ہم عبادت بھی کرتے ہیں ریاضت بھی کرتے ہیں ویسے اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں لیکن وہ جنت جہاں میں رہنا ہے وہ تنی پیاری بنائی گئی تنی خصورت بنائی گئی وہ ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی کہ ماں کے قدموں میں بڑا مقام دے دی اسی طریقے سے بہن کے لئے فرمایا گیا کہ بھائی اگر اس کی خدمت کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے اس کی رخوالی کرتا ہے اس کے لئے بھی جنت میں ایک عالی مقام ہے تو آپ اگر غور کریں اسلام تو ہر مقام پہ ایک عورت کو بڑا افضل و عالی مقام دے رہا ہے اگر اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو اگر آپ عرب کے اس دور میں چلے جائیں جسے جہال علیت کا دور کہہ رہا جاتا ہے کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا عورتوں کے خلاف جو کام کر جاتا تھا افسوس کی بات یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ یا تو اسلام کو نہیں سمجھ رہے یا دینی تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو اللہ نے وعدے فرما دیا کہ ان کے جو حقوق ہیں یا اگر بی بی تو نان نفکہ دینا لازم ہے کیوں اچھا موسیم بھائی جیسے آپ نے نان نفکے کی بات کی اس سے پہلے آپ نے شروعات کی تھی تعلیم سے دونوں کو یقصہ دلائیں اس میں حکم یہی کہ آپ دونوں کو یقصہ تعلیم دے کسی ایک کو دنا کریں کیونکہ یاد رکھے گا اللہ نے مساوی حق رکھیں علم کے لیات سے کوشش یہ کیجئے ہاں اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹی ہے جتنا آپ اس کو پڑھا رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں کیونکہ حضور کی حدیث حضور نے فرمایا تمہاری تین بیٹی ہوں یا دو بیٹی ہوں ان کی اچھی تربیت کرو اور اچھی جگہ نکاح کر دو تو تمہارے لئے جنت ہے اب یہ تربیت میں کیا چیز آیا تھی تربیت میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے عدب و عدب آپ سکمبر کے اس کی علم کی ذمہ داری اس کی پڑھائی کی ذمہ داری اس کی تربیت کی ذمہ داری یہ حضور نے فرمایا اب آپ دیکھیں ایک طرف اس کی تربیت سے آپ کو جنت مل رہی ہے اچھی طرح اگر بیٹے کے بارے میں آپ کہیں تو اگر بیٹے کو دیکھیں تو حضور نے فرمایا وہ تمہارے نعمت ہے لیکن جنت جو مل رہی ہے باپ کو بیٹے کی ویسے مل رہی ہے کیونکہ اللہ نے یہ دو مقام بیٹی کا باپ کو عطا فرمایا اور بیٹے نے جو ہے مرد نے جو ہے وہ نان نفقہ بھی چالا بالکل ایسے یہ اگر ہم بات کرتے ہیں کنسٹرکشن فیلڈ کی ہم نے بات کری کنسٹرکشن فیلڈ میں اس وقت میں آپ نے بتایا کہ بہت بری صورتحال ہے وہیں کچھ اس طرح کے بھی لوگ اس فیلڈ میں آگئے ہیں جو لوگوں کے ساتھ کافی فراؤٹ کر رہے ہیں فراؤٹ کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے نام پہ ایک پلوٹ ہوتا ہے وہ پلوٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا اپرووڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کے نام پر پیسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ چیز تیار نہیں ہوتی تو کیا طریقے کار ہے کہ ہم اتھینٹک جو بھی گروپ ہے اس کو اس سے رابطہ کریں اور کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہے لوگوں کی دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں سی ایسی جگہ ان کے پیسے پھس جائیں جس کی لیگل اپروول موجود نہ ہو مگر ادھر ہی کچھ لوگ آہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے ہم طلاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو سارے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے اس کی وجہ سے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں ان بلڈرز کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں جو صاف اور اچھا کام کر رہے ہیں بلکل وہ ایک گندی مچھلی کہیں پلوٹ ہوتا نہیں ہے مگر اناؤنس کر دیتے ہیں اور اگر ہوتا ہے زمین اس کی کلیر نہیں ہوتی پروجیک اناؤنس کر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے لوگوں کو اگر کوئی سستی چیز مل جائے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پلوٹ سرجانی میں بھی کروڑ اسی لاکھ روپے سے کم میں کہیں نہیں ہے مگر اگر وہاں پہ پلوٹ آپ کو کوئی آفر کر رہا ہے اسی جگہ کے اوپر اس کی قیمت ہے بیس لاکھ روپے تو پورا شہر امنڈ آئے گا اور کہے گا کہ مجھے یہاں پہ پراپرٹی لینی ہے وہ اس چیز کو بالکل خطہ نظر رکھے گا کہ اس پراپرٹی کی لیگل آہ 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 کیا ہے اس کا نقشہ پاس ہے اس کا لی آؤٹ پاس ہے اس کی فوروڈنگ کے ڈیے سے ایل ڈیے سے ایم ڈیے سے ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی بھی وہ بغیر ان چیزوں کو جانے اپنے پیسے وہاں انویسمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے دو سال پانس سال تک انویسمنٹ چلتی رہتی اور جب پیسے مکمل ہو جاتے ہیں پتا چلتے ہیں اس جگہ کے اوپر اس میں آپ نہیں سمجھتے کیونکہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے کہ اگر عوام کو معلوم کرنا ہو تو ایک کوئی بالک بلکل اتھینٹک قسم کا بندہ ہو یا ایک ایک دپارٹمنٹ ہو جس میں جا کے آپ معلوم کر سکے کیونکہ بٹی نہیں ہے چیزیں بلکل ون ونڈو سلوشن ہے اصل میں اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں پر جہاں پر پلوٹ اناؤنس ہوا ہے یا اسکیم اناؤنس ہوئی ہے آیا یہ کے ڈی اے کے اندر اندر آتی ہے آیا یہ ایم ڈی اے کے ملی ڈیولیپمنٹ آتھاریٹی کے اندر آتی ہے یا لیاری ڈیولیپمنٹ آتھاریٹی کے اندر آتی ہے کیونکہ کراچی کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے اچھا بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس ادارے کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا ہے ہر ادارے میں ون ونڈو سلوشن موجود ہے یعنی انفارمیشن کے لیے آپ جائیں تو وہاں پہ آثنٹیسٹی آپ کو ملتی ہے انفارمیشن ملتی ہے وہ لوگ آپ کو پروپر طریقے سے گائیڈ بھی کرتے ہیں سن بیلڈنگ کنٹرول آتھاریٹی ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے وہاں جائیں کے ڈی اے جائیں ایم ڈی اے جائیں ایل ڈی اے جائیں اخبارات میں این او سی چھپتے ہیں اگر اس پروجیک کا این او سی موجود نہیں ہے جہاں پہ آپ بکنگ کرانے ہیں آپ کو پروجیک میں بکنگ کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ ایسی جگہ کے اوپر بکنگ کرائیں گے آپ کے پیسے بھی فسیں گے ظاہر ہے لوگوں کی کمائی ہے جمع پونچی ہوتی ہے اچھا یہ ریزم کیا ہوتا ہے جو صحیح بیلڈرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی اکثر پروجیک لیٹ ہوتا ہے یہ جو پروجیک لیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتا ہے دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے پھشتی دفعہ بھی ہم نے بات کی دی اس میں دونوں طرف سے جو ہے نا وہ غلطیاں تو نہیں کہوں گا دونوں طرف جو ہے لوگ انوالو ہوتے ہیں یعنی الوٹیز بھی انوالو ہوتے ہیں اتنا ہی بیلڈر بھی انوالو ہوتا ہے کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے الوٹیز کی طرف سے پیمنٹ جو شیڈیول کے تحت آنی چاہیے وہ پیمنٹ نہیں آتی وہ پیمنٹ نہ آنے کی وجہ سے بیلڈر کو پریشانی ہوتی ہے مٹیریل کاسٹ بڑھ جاتی ہے پھر بیلڈر کو اس مٹیریل کو لینے کے لیے کاسٹ اپنی جیب سے لگانی پڑتی ہے اس کی وجہ سے پروجیک بھی ڈیلے ہوتا ہے اگر وقت پہ کسٹیں بھرتے ہیں وقت کے اوپر کسٹیں بھرتے رہیں گے وقت کے اوپر بیلڈر کام کرتا رہے گا کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو ڈیلے ہو پانچ چھے مہینے سال ضرور ڈیلے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا اگر کسٹیں جو ہیں وہ بھرتے رہیں گے اب ایسے اکارڈنگ ٹو لوگ کیا ہے کتنا لیٹ کر سکتے ہیں کچھ لابی ہوگا نا دیکھیں کوئی ہمارے شہر میں یہ ضرور ہے کہ ہمیں ٹائم فریم دیا جاتا ہے مگر پھر ایکسٹینشن ہم اپلائے کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہمیں ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے مگر وہ اس وقت سے ملتی ہے کہ ایک تو ملک کے شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ملک کے شہر کے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اب جیسے ماضی میں کوویڈ آ گیا کوویڈ کی وجہ سے اٹھارہ مہینے پندرہ مہینے کام نہیں ہوا ایک ہو گئی اس سے پہلے ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا جس کی وجہ سے کام بند ہو گیا تھا وہ بھی ظاہر ہے دو سال کام بند رہا اس میں بھی پھر ایکسٹینشن ملی اگر اس طرح کی کوئی وجوہات آ جاتی ہیں ایکسٹینشن مل جاتی ہے مگر جیسے پروجیکٹ میں ڈیلے ہونے کی مین وجہ یہی ہے کہ قسطے ٹائم پر نہ دینا اور بیلڈر کا مٹیریل پرچیس ٹائم پر نہ کرنا یہ تھوڑا نقصان دے ہوتا ہے اگر بیلڈر ٹائم پر مٹیریل پرچیس کر لے اور لوگ پسٹے بھی دیتے رہے تو پروجیکٹ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ پروجیکٹ ضرور پھستے ہیں جہاں پہ بکنگ بیلڈر کو نہیں مل دی یہیں اگر میں نے دو سو اپارٹمنٹ انانس کیے ہیں اور میرے ستر اپارٹمنٹ بکیں اور ایک سو تیس اپارٹمنٹ میرے نہیں بکیں تو یہ غلطی تو پھر بیلڈر کی ہوئی نا جی اس میں عوام کی نہیں ہے عوام کی نہیں ہے اس میں تو اس میں کچھ پریکوشنز ہیں اس میں بلکل پریکوشنز یہ ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ بیلڈر جو ہے وہ پروجیکٹ فیزز وائز کر دے پہلے فیز میں کر دے پہلے فیز میں اگر آپ کو ستر پرسنٹ تیس پرسنٹ بکنگ ملی ہے اور ستر فیصد بکنگ نہیں ملی ہے تو اس تیس پرسنٹ کے ٹاورز کو یعنی اگر وہ ملٹی سٹوری پہ کام کر رہے تو ان کو وہ بنانا کنسکشن کرنا شروع کرے بائی در ٹائم وہ تیس پرسنٹ کمپلیٹ کرے گا تو انشاءاللہ تالہ اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اگلے بھی بکنگ مل جاتی ہے فیلکل جی یہ تمام پریکوشنز ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں سوال اس پرسنٹ میں کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ ہمارا پیسہ پسا ہوئے ایک تو بڑی وجہ عویز بھائی نے یہ بتائیے کہ یہ ریزن ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جب کس طرح وقتیں نہیں بھرتے ہیں لوگ تو اس سے ایک یہ پرابلم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دو سو فلائٹ آناؤنس کی آپ کے ستر یا ساٹھ بکے اور آپ نے پروجیکٹ شروع کر دیا تو ظاہر ہے جب تک ایک سو بیس نہیں بکیں گے تب تک وہ کیسے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا لیکن اس میں غلطی جو ہوتی ہے جو بیلڈر کی ہوتی ہے تو بیلڈر صاحبان کو بھی چاہیے کہ پہلے ایک فیز میں جن لوگوں نے پیسے دے دی ہیں ان کا بنا دیں اس کے بعد دوسروں کو دیکھیں ماروی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ سوال جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں اککہ ہوئے تو میں ماروی سے بھی سوال کو کنٹینیو کروں گا کیونکہ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں ماروی آپ کیا سمجھتی ہیں جو میں نے ایک مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ دو بہن بھائی ہیں یا تین بہن بھائی ہیں اور زائرہ گھر میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانے کے پیسے ایک کے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کس کا کریں میں یہی کہوں گی کہ کسی کی بھی حق تلفی نہ کریں جتنی ہماری حیثیت ہے ہم اس کے مطابق دونوں کو فائننشلی بھی تو حالات دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں جو پبلک مطلب کرتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی اس بات کو دیکھوں گی کیونکہ جانرلی یہی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے کل کا کیسے اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تو یہی کام آئے گا تو میرا یہی ماننا ہے کہ ایکول اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو دونوں بچوں کو ہی گورنمنٹ سکول میں پڑھائیے اگر پیسے کم ہیں اتنے ہیں کہ دونوں کو صرف پرائیوٹ میں پڑھا سکتے ہیں تو صرف پرائیوٹ میں پڑھائیے لیکن یہ ایک احساس کمتری کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھنا ہوتا ہے کہ بچی بیٹی بستہ لے کے گورنمنٹ سرکاری سکول کی طرف جائے اور بچہ بستہ لے کر پرائیوٹ سکول کی طرف جائے لیکن جنرل پرسیپشن اس وقت سب کا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد کیوں پر ایک رسپونسیبلیٹ ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ بھئی آپ نے نان نفکہ کرنا ہے بچوں کو دیکھنا دیکھیں اگر عورت کماتی تو اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو چلائے گی لیکن مرد اگر کمائے گا تو اس کا یہ فرض ہے کہ اس نے اپنے گھر کو چلانا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شواری لیکن ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ آپ برابر دونوں کو تعلیم دیں اس میں سے جس کے جتنے سکلز ہوتے ہیں ٹیلنٹ ہوتا ہے نصیب ہوتا ہے وہ اتنا کماتا ہے تو میرے خیال سے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ گھروں کے اندر جو جنڈر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایم بیلنس ہے وہ کریئٹ ہی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم ہی اس جنڈر کی وجہ سے کہ یہ بیٹی ہے اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے میں تو کہوں گی بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ دوسروں کے گھر جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے ایک رسک سیچویشن ہے کہ آگے اس کو روٹی بھی ملے نہ ملے تو وہ بہترین کمانے جیسی اور شہری جب بھی آپ سیپریشنز دیکھیں گے اس سیچویشن میں چار چار پانچ پانچ بچے ہمیشہ عورت کے پاس ہوتے ہیں آپ جس طرح کی کیسز دیکھتی ہیں تو زیادہ تر اگر میں درونے سندھ کی بات کروں تو کس طرح کی کیسز آپ کے پاس زیادہ سامنے آتے ہیں سب سے زیادہ تو ہمارے پاس گھریلو تشدد کے واقعات آتے ہیں کیونکہ اب بھی ہم یہ دیکھ پائے ہیں کہ وہ شعور نہیں پیدا ہو پایا ہے کہ مجھ پہ جو تشدد ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے یا غیر مذہبی ہے اور مجھ پہ یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے یہ جو ایک لاعلمی ہے یہ اس پریکٹس کو نورملائز بھی کر رہی ہے اب ہمارے یہاں عورت عورت کے ساتھ زیادہ اٹیشٹ ہوتی ہے یعنی کہ اگر گاؤں میں کسی بچی کے ساتھ کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو وہ جا کے اپنی ماں کو بتائے گی اپنی سہلی کو بتائے گی اپنی ماسی کو بتائے گی تو وہ سب اس کو زیادہ تر خاموش رہنے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں یا برداشت کرنے کی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کو اگر آپ نے تعلیم دی یا علم دیا یا اس کو آگاہی دی تو پورے خاندان کو دی کیونکہ بچے ماں کو ہی دیکھ کے زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو گھرے لو تشدد بہت زیادہ ہمیں ریسیب ہو رہی ہوتی ہیں دوسری یہ چیز ہے ہرائسمنٹ کے واقعات وہ صرف گھروں میں نہیں بازاروں میں نہیں ٹرانسپورٹیشن میں نہیں لیکن کام کرنے کی جگہوں پر بھی اور صرف جیسے کہ ہرائسمنٹ کی بہت ساری اقسام ہیں اس کے اندر کچھ ایسی بھی اقسام ہیں جس میں سیلری روک دینا بولی کرنا ایسے الفاظ سے نوازنا کہ تم تو عورت ہو تم نہیں کر سکتی ہو یا جی عورت اگر اس آفیس میں کام کرے گی تو ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے جیسے آپ نے گھرے لو تشدد کی بات کری تو اس طرف ہم پہلے آتے ہیں گھرے لو تشدد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مر تشدد کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی ماں ہے جیسے ہم ساس کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی کوئی بہن بھی انوالو ہے جیسے ہم نند کہتے ہیں تو کیا ان کے اوپر بھی ظلم ہوئے ہوتے ہیں جو یہ ایکسپٹ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں عورت عورت کے لیے پھر آواز کیوں نہیں اٹھاتی بہت سے حلقوں میں کہا جاتا ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہے کہ آپ اس بات کو مانتی ہیں عورت ہی عورت کی دشمن کی اس میں سوچ کو تو نہیں مانتی ہوں لیکن ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں لیکن دیکھیں کہیں ذاتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں کوئی عورت بھی ساس ضرور کھڑی ہوتی ہے میں بلکل آپ کو یہ ہی بتا رہی ہوں شیری یہ بلکل حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو cases آتے ہیں اس میں ساس کی طرف سے بھی تشدد ہوتا ہے ایون ماں کی طرف سے بھی بیٹی کو تشدد ہوتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی نہیں جانے دے رہی ہیں مجھے مارا ہے مجھے پیٹا ہے پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہیں وہ بہت کم عمر کی بچیاں یہ سوال لے کر آتی ہیں تو پھر ہم ان کی فیملی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ایک تشدد کو مرد کے ساتھ جوڑ دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی تشدد کرتا ہے تشدد وہ سوچ کرتی ہے جو سوچ بڑی ہی اس طرح ہوئی ہوتی ہے جو اس طرح کے ماحول کو نورملائز کرتی ہے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے جو رویہ ہوتا ہے وہ اصل میں ان کی تربیت ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کے اوپر یہ جو ہم تعلیم کے حوالے سے اور باقی چیزوں سے انویسٹ کرنے یہی ان کی تربیت ہے جو ہمارے ایکٹ ہوتے ہیں اکثر جس میں سال کو بھی لیا جاتا ہے کہ اگر بچے کے سامنے آپ موبائل استعمال کرتے رہیں گے اور اس سے کہیں گے موبائل استعمال نہ کرو نہ کرو نہ کرو وہ نہیں سنے گا جب آپ کتاب اٹھا لیں گے تو وہ خود ہی موبائل کو سائٹ پہ رکھ کے با ماں باپ کو دیکھ کے کتاب اٹھائے گا تو اس طرح حسن سلوک اور اچھا رویہ بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہم کراچی میں بھی دیکھتے ہیں جو اس طرح کی سیٹیزوں ادھر بھی اندرون سندھ اور اندرون پنجاب اندرون علاقے ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لڑکی اگر اپنی پسند کی شادی کرے گی تو ہمیشہ غلط ہی کرے گی یہ بھی بہت زیادہ ہے اپنی پسند کی غلط ہی کرتی ہیں لڑکی اصل میں اپنی پسند والے معاملے بھی تو میں کہوں گی کہ بیٹیاں اور بیٹے دونوں کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ اکثر ہمیں یہ بھی معلوم مطلب کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ آخر تک اس نے کہا کہ تم سے شادی کروں گا پھر اس کی ماں نہیں مانی خاندان والے نہیں مانے تو بیٹوں کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے پسند کی شادی کرنے پر یہ ہماری کلچر ایگو بھی ہے اور فیر بھی ہے کیونکہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ گھر کے اندر جو کنٹرول ہوتا ہے تو ایک عورت کو انسیکیورٹی اکثر ہوتی ہے کہ دوسری عورت آ کے اس کے بیٹے کو اور چیزوں کو کنٹرول نہ کر دے تو ہم عورتوں کو وہ اعتماد وہ ایجوکیشن وہ آگاہی جب دیں گے تو ہمیں اس کا جو ریزلٹ وہ بڑا اچھا ملے گا بہت ساری ایسی ساسے بھی ہیں جو بڑا خوش ہوتی ہیں سویٹ ہوتی ہیں سانس کو بلا برا کیوں بنا دیا ہے سانس کسی کی ماں ہوتی ہے لڑکے کی ماں ہوتی ہے یہ سانس نام کو اتنا برا کیوں بنا دیا گیا بھائی ہر سانس تو ایسی نہیں ہوتی نا یہ ڈرامو فلموں میں دکھا دیتے ہیں سانس لڑکے کی ماں ہے بلکل ٹھیک کہنے شہری جو رشتے ہوتے ہیں اس کو بیلنس رکھنا ہے اب وہ صرف سانس کا کام نہیں ہے وہ جو شہر ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کی بیچ میں بیلنس کیریئٹ کریں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ فل ہی بیوی کے سپورٹر ہو جاتے ہیں گھر چھوڑ دیا اور بلکل ہی ماں باپ کو اول ڈیج ہوم بھیج دیا یا تو پھر وہ بلکل ماں کے سپورٹر ہو جائیں گے ایک کو ڈیواز دی پھر دوسری کو بھی چھوڑ دیا پھر اب تیسری کی شادی کی تیاری میں ہے تو یہ بیلنس کیریئٹ کرنا بہت ضروری ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب ہم شادی کا ماحول گھر میں ہوتا ہے تو سارا سٹریس بیٹی پہ ہوتا ہے کھانا سیکھو کو سلائی کڑھائی سیکھو یہ سیکھو وہ سیکھو گھر سنبھالنا ہے کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے بولے بیٹے سے کہا جاتا ہے جوب کرو جوب کرو اب تم نے تمیز سے رہنا ہے یہ تو بلا وجہ ہے کہ مرد پہ بھی پریشر بہت ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ جب ایک خاتون گھر پہ آ رہی ہے تو اس کو سپیس دینی ہے اس کو اس کا مقام دینا ہے ماروی ڈائم ہو گیا لیکن مسئلہ یہ آپ نے جو سپیس کی بات کیے اب تو ایک ایک کمرے کا گھر ہے کہاں سے سپیس دیں سب ایک دوسرے کے موہ پہ آ رہی ہے گربت والا معاملات تو ہماری بڑی زبرداد سی گفت کو ہو رہی تھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے پرنہ باتیں بہت ہوتی ہیں اور باتوں سے باتیں نکلتی ہیں ماروی نے جو انڈا گھوٹالا بنایا بڑا زبرداز بنایا اور ماروی آپ نے تو کمال کر دیا بہتی ہیں ماشاءاللہ اور آرشی باتیں بہتی ہیں ہماروی آپ کے ہاتھوں کے اچھے کھانے کھا رہے ہیں چلی، 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 بہتی ہیں میں نے آپ کو تبیہ کہا ہے آپ اپنے ہاتھ زیادہ مت دھویا کریں کہیں ٹیسٹ نہ چلے جائے محسن بھائی کیسا لگا آپ کو بہتی ہیں ماشاءاللہ اور آرشی بات ہے پچیس دن ہوگا آپ کھاتے ہوئے آپ بھی یہ سوچ رہیں ہم نے یہی کھاتے ہیں آپ نے یہ یہی کھاتے ہیں ابھی ان کے ہاتھ کیسا لگا بہت زبردست صحیح بنائے ہیں اوپر نیچے کوچھ نہیں بلکل وہی ہوتلوالہ ٹیسٹ ہا ہے میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا اپنا ڈھابا کھولیں مہنگا دیں گے اس میں کچھ اپنے پیاز رکھ پر بھول دو گی 600 روپر پر لگا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا بالکل ریزنیبل پرائزز ہوں گی جب پھولوں گی تو آپ کو ہی سب سے پہلا امیتیشن دولیں یہ چیز ریکارڈ ہو چکی ہے اگر یہ اپنے ریشتران پر انڈا کو ڈالا مہنگ رہتے ہیں تو آپ نے ہمیں کمپلین کرنی ہم چھاپا ماریں گے ماروی آپ کو کسا لگا یہ بتائیں بہت اچھا بہت تیسٹی ہے thank you ماروی آپ کوکنگ کرتے ہیں میری گھر میں چائنیز بڑا پسند کیا جاتا ہے اور شاید شادی کے بعد چائنیز جتنا میں نے بنایا ہے شادی سے پہلے کبھی نہیں بنایا تھا مجھے اب خود بھی بہت اچھا لگتا ہے اتنے کوئی وائل بھی نہیں ہوتے اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں بڑا مزیکہ بنتا ہے چائنیز بڑا اچھا بنایا یہ بڑی زبدیس بات ہے کہ کوکنگ بھی کرتی ہیں اچھا ہم عورتوں کے عقوق پر بات کر رہی تھا تو ہماری ڈیویٹ مختلف مختلف انگلز پر جاری تھی محسن بھائی سے ایک بات پوچھوں محسن بھائی مجھے ایک بات دہن کہ ابھی جیسے ماروی نے بتایا کہ عورتوں پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے تو وہیں کہیں ایک سانس بھی ہوتی ہے ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک بڑا غلط کونسیپٹ ہے کہ سانس نند انہیں ایک خطرناک سی شکل دیتی گئی ہے بھائی وہ لڑکے کی بہن ہیں اور وہ لڑکے کی ماں ہیں اور کہیں نہ کہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں نند بری ہے یا سانس بری ہے وہ خود بھی کہیں سانس اور نند ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ کیا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ مرد بیلنس کرے اب لڑتوں عورتیں رہی ہیں مرد کیا اکیلا بیلنس کرتا رہے دیکھیں ابھی جو آپ نے بات کیا ہے اللہ نے امتیاز تو دیا ہے مرد کو آپ نے کہنا نفقے کے علاوہ پھر اگر آپ وراست کی بھی بات کریں تو مرد کو ایک حصہ ملتا ہے عورت کو آدھا حصہ جاتا ہے پہلے دیگر مذہب میں تو حصہ بھی نہیں دیا جاتا تو آپ نے جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو وہ قوت و حیثیت دیئے کہ وہ اپنے خاندان کو لے کر چلنے میں اس کو ایک لیڈرشپ بنایا ہے تو اسی لئے حادث سے آپ ٹھیک کہہ رہے کہ عورت بھی ایک ساس ہے اور ایک بیوی بھی ہے اور ایک نن بھی ہے تو بیلنس رکھنا بے شک دیکھا جائے تو اس مرد کا بھی کام ہے ان خواتین کا بھی کام ہے کہ آپس میں اتحاد و تفاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قوت یہ لیڈرشپ کی طاقت ایک مرد میں دیئے کہ اگر وہ شوہر ہے تو کس طریقے سے زوجہ کو لے کر چلے گا اگر وہ سوسر ہے تو کس طریقے سے اپنی بیوی کو بنایا گیا میں اکثر ایک واقعہ پہلے بھی میں آپ کو بیان فرمایا کہ یاد رکھیں کہ ہمیں آج کل کرنا کیا چاہیے چاہے نصیت کے لیے صحیحے سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک مرد نے کہا کہ بھائی میرے والدین آج آ رہے ہیں گھر پہ تو آج تم ذرا خصائصے کھانا تیار کر کے رکھنا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ سارے نے کہا ہم ابو آئیں گے اس کے ٹھیک ہے وہ جب شام میں جب بیل بجی تو دروازہ اکھلو تو خود اس کے والدین تھے تو بڑی حیران اب اس نے فوراں سب چیزیں تیسٹ کرنے کی کوشش کی اتنے میں شوہر آ گیا اس نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ میرے والدین آ رہے ہیں یہ دیکھیں میں تو کچھ زیادہ اتنام نہیں کیا تو اس نے کہا کہ تمہارے والدین میرے والدین نہیں ہیں تو بات پتا لگی کہ اس کو احساس دلایا کہ جب میں تمہارے والدین کو اپنا والدین سمجھتا ہوں تو اسی طرح تمہیں بھی اپنے والدین کو میرے والدین کو اپنا سمجھنا چاہیے آج ضرورت ہے کہ ساس کو بیٹی سمجھنا چاہیے بہو کو اور بہو کو ماں سمجھنا چاہیے اپنی ساس کو اچھا یہ باتیں دیکھیں یہ باتیں بالکل اگر اس پہ ہم چلنے لگے نا تو دنیا جنت ہو جائے جنت میں آپ کو بتاؤں لیکن ہم چلتے نہیں ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے اویز بھائی گو کہ آپ کا کنسٹرکشن فیلڈ سے تعلق ہے لیکن روز مردہ کی زندگی میں آپ بھی دائرہ چی رہے کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں واقعی عورتوں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں لیکن کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بھی بچارہ پس رہا ہے آپ اس بات کو کتنا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں میں اس پروگرام کے تحت نہیں ایک جنرل ایک پرسپشن بنا وہ ہے مرد شادی کے بعد ایک ویلن کا رول لوگوں کے ذہنوں میں پلے کر رہا ہوتا ہے تو ایسا ہے نہیں مرد کے اوپر بہت ساری ذمہ داریوں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا نان نفقہ معاملات کاروبار کر رہا ہے جوب کر رہا ہے چیزیں کر رہا ہے گھر میں دیکھ رہا ہے اب اگر کسی ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی شادی ہو گئی ہے اب بیوی اگر یہ اس سے ڈیمانڈ شروع کر دے کہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر مجھے سیپریٹ گھر دے دو یہ کر دو وہ کر دو تو یہ زیادتی ہے مرد کے ساتھ ایک طرف مرد اپنی بیوی کی سن رہا ہے ایک طرف مرد اپنی ماں کی سن رہا ہے ماں کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ٹائم بھی سپنڈ کرو مجھے ٹائم بھی دو اس کو ٹائم بھی دے رہا ہے دوسری طرف وہ کہہ رہی ہے کہ تم آفس سے آتے ہو میرا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ تم سپنڈ کرتے ہو میرے ساتھ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رات میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ سارے ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں مرد پس رہے اور دیکھیں پھر مرد پس بھی رہے مگر مرد کی اچھائی کیا ہے بیلنس بھی کر رہے جس طرح کر سکتا ہے نراز نہیں کر رہا جس طرح کر سکتا ہے ریسے میں نے سوچ رہا ہوں کہ یہ پروگرام کرنا چاہیتا ہے مردوں کے حقوق ہاں مردوں کے حقوق کیا ہے نہ ماں کو نراز کر رہے نہ بیوی کو نراز کر رہے اور دونوں کے حقوق برابری کے ساتھ کوشش کر رہا ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کئی جگہوں پر مرد زادتی کرتے ہیں اس میں کلگرائی نہیں کئی جگہوں پر عورتیں بھی بہت زادتی کرتی ہیں اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا تو یہ چیز کہتے ہیں کئی جگہوں پر اب آپ آئیں آپ ہی بیار رہا تھا کئی جگہوں پر مرد کرتے ہیں اور کئی جگہوں پر عورتیں بہت کرتی ہیں بڑا بیلنس کیا ہے شہری آپ نے ایک مجھے بہت بتائیں ایسا ہے کہ عورتیں زادتی نہیں کرتی بہت بتائیں بہت بتائیں کیسز آتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں میں نے آپ کے کام کو سرائحا میں اس چیز پر ماروی کو بڑا مجھے پسند ہے کہ ماروی حقیقت میں ان عورتوں کے لئے آواز اٹھاتی ہیں جو واقعی میں بہت پریشان ہوتی ہیں جن کے ساتھ زادتی اور ہی ہوتی ہے اور ہم کسی ایسے مرد کو فیور نہیں کرتے لیکن ماروی آپ مجھے بہت بتائیں ایک جگہ ہے ماں ہے ایک جگہ سانس ہے کس کی سائل نے آپ بتائیں کیا کریں ایک ماں نے پالا ماں کے قدموں تالے جنت ماں کے آگے اوف کرو تو دوزاپ میں بھیج دیں گے قرآن کی آیت ہے اب ہم کیا کریں وہی پر بی بی کے بھی حقوق ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کسی کے گھر پر آ رہی ہے اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اب یہاں پر وہی بات آ گئی ہے کہ دونوں کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کی کسی کو چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کی کوئی value نہیں بیوی کے حقوق ہیں بلکل حقوق ہیں اور ہمارا اسلام وہ حقوق عطا کرتا آ رہا ہے لیکن آپ مجھے بات بتائیں کہ لڑائی سانس بہو کی ہوتی ہے اب فلموں میں دکھاتے ہیں کیسز آ رہے ہوتے ہیں سانس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے دونوں کا خیال رکھیں دیکھیں بہت سارے ایسے کامیاب کیسز بھی ہیں ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ جو minority ہے majority کو اس minority سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کتنا خوبصورتی سے ویلنس کیا ہوا ہے تو یہ انٹرویوز آپ رکھیں ان مردوں کو بلائیں اور بتائیں کہ آپ نے اتنے بہترین طریقے سے کیسے ویلنس رکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے تعریف کر دی کسی کی ادھر ادھر تعریف کر دی تو مرد تو بن گیا نہیں واقعی بہت اچھی مثالے بھی ہیں مردوں کے بھی حقوق ہونے چاہیے میں اس بات پر بالکل اگری کرتا ہوں کہ عورتیں بہت زیادہ کمپرومائز کرتی ہیں مرد سے زیادہ کمپرومائز کرتی ہیں لیکن آپ اس بات کو بھی مانیں کہ مردوں کے بھی کچھ حقوق ہے یہاں پر میں آپ کی بات کو اس طرح کور کروں گی کہ ہمیں انسانی حقوق کی بات سب سے پہلے کرنی چاہیے اس کے بعد جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی ایشو کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اور جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس بات پہ تو میں اپنے سیشنز میں بھی ہائلائٹ کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں بچپن سے لے کے مردوں کو کہا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں اور تم کمزور ہو جا کے عورتوں کی طرح ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو اور تم رونا نہیں اور تم روئے تو مرد کو درد نہیں ہوتا کتنی غلط کونسپٹ ہے یہ جو ماروی نے بات کی کہ انسانی حقوق پہ بات کرنی چاہیے اب انسان میں مرد بھی آتا اور عورت بھی آتا اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا ہمارے بھی گردن میں درد ہوتا ہے ہمیں بھی بہت سارے پروبلم دوتے ہیں مرد روئے گا نہیں مرد کو درد نہیں ہوتا یہ صرف فلموں میں بات ہوتی ہیں مرد بھی وہی دل رکھتا ہے جو دوسرا رکھتا ہے تو بھائی اس کو بیلنس رکھ کے چلیں تو اچھا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اویز بھائی آئے میں تو ایک بات ضرور میں ان سے پوچھ لوں اویز بھائی مجھے بتائی گا کہ اگر کوئی اپر میڈل کلاس یا میڈل کلاس والا اپنا کوئی گھر بنانا چاہ رہا ہو تو کیا یہ پوسیبل ہے ابھی اور طریقے کار کیا ہونا چاہیے تھوڑا سا یہ بتا دیں دیکھیں جی پوسیبلیٹی بالکل ہے اور جیسے شروع کے پروگرام میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت لوگوں کی ریچ سے باہر ہو گیا مگر بہت سارے بلڈرز ایسے بھی کام کر رہے ہیں جو انسٹالمنٹ پلان دے رہے ہیں کئی جگہوں کے اوپر میں اپنا خود کنگز بلڈر کے نام سے شہر میں کام کرتا ہوں الحمدللہ اور ہمارے پاس بھی انسٹالمنٹ پلانز ہیں اس میں ہم ڈاؤن پیمنٹ نہیں دے رہے بغیر ڈاؤن پیمنٹ کے آپ منتلی انسٹالمنٹ دیتے رہیں اور ہم نے تو یہ سکیم تک نکالی بھی ہے کہ آپ 36 منز تک منتلی انسٹالمنٹ دیں پروجیکٹ تیار ہو جائے باقی پیسے آپ منتلی انسٹالمنٹ کے بعد جو بیلنس اماؤنٹ رہ گیا آپ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اس کو پے کریں کئی بلڈرز ایسے ہیں جو آپشن دے رہے ہیں کہ بھائی 50% آپ ہمیں ریڈی پروجیکٹ میں 50% آپ ابھی ہمیں پیمنٹ کر دیں 50% آپ رہتے ہوئے پیمنٹ کر دیں ایسے بھی آپشنز ہیں کئی جگہوں کے اوپر پلوٹس کی سکیمز ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 20 فیصد 25 فیصد پیمنٹ دیں پلوٹ کی اور پلوٹ کے اوپر کنسکشن شروع کر دیں بائی در ٹائم آپ کی کنسکشن کمپلیٹ ہوگی جو پلوٹ کی ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ ہمیں اس کے بعد پی کر دیں جتنے بھی ہیں یہ اتھینٹک ہیں بلکل اتھینٹک ہیں بلکل جی اتھینٹک ہیں سیف ہیں تو یہ سوال مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ کر لیں تو بھائی یہ آپ اگر چاہیں تو طریقے سے تھوڑا سا اپنے بجٹ کو مینٹین کرتے ہوئے بیلنس کرتے ہوئے آپ یہ چیزیں بلکل کر شکتے ہیں اور اتھینٹک لوگوں کے پاس ہی جائیں بار بار میں ورڈ کہتا ہوں میں ایک چیز اور ایٹ کر دوں اس وقت جو شہر کراچی کے ڈائنمکس ہیں اس وقت یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے شہر کے اوپر کہ غریب سے غریب آدمی کو بھی یہاں رہائش مل ہی جاتی ہے بھلے اس کو تین سال چار سال بعد ملتی ہے وہ جوڑ جوڑ کے پیسے دے رہا ہوتا ہے اگر اور بڑے دوسرے شہروں کی بات کریں اگر ہم پنجاب سائید چلے جائیں اسلامباد ہے لہور ہے پشار ہیں وہاں پہ پرائیسز تھوڑی اور زیادہ ہائے ہیں جانا ہوا ملتان کی پرائیسز میں سن کر بڑا حیران ہوا وہاں پہ بھی بہت زیادہ پرائیسز ہوئی ہیں جو آپ کے پاس کراچی میں ہے انلیمیٹڈ آپشنز وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ہے وہ آپ کو دوسرے شہروں میں لیمیٹڈ ملیں گے بلکل جی اگر طریقے سے چاہیں تو بلکل گھر بناکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو سب کا گھر فرمائے اس دستخان پہ بیٹھے کی یہی دعا ہے جو جن جن کو گھر کی خواہش ہے ان کو گھر ملے ماروی جہاں ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں کچھ پروپوگینڈا ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے جو بیسیکلی حقوق نہیں ہے اصلی حقوق دلواتے ہیں آپ لوگ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں کسی بھی ظلم ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے بہت ساری ذاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن کئی جگہوں پہ عورتوں کے حقوق ایسے بتائے جاتے ہیں جو جسے لوگ سن کے بلکہ کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے اس کی کیا وجہ ہے اصل میں شہری یہاں پر پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے جیسے میں پاکستان کو رپریزنٹ کرنے کے لیے دو دفعہ انٹرنیشنلی جا چکی ہوں اور وہاں پر ہم اس طرح کی گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں ہیومن رائٹس اور گومن رائٹس پہ شوز ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے بڑے گراؤنڈ لیویل کے ہیں آپ یقین کریں وہی پر ہی ایک کنٹری سے ایک ایک اکٹیویسٹ کہتی ہیں کہ میرے کالج میں مجھے اسکرٹ اتنی پہننے کی اجازت ہے اور اتنی نہیں ہے تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ویسٹ کے اور ہمارے مسائل ڈیفرینٹ ہیں ہاں ان کے تو مسئلہ ہی الگ ہیں تو ہم اس کو کنفیوز کر رہے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جینین مسئلے ہیں جس کے اندر ہماری خواتین کو وہ خرچے کے حوالے سے مار پیٹ نہ ہو ذہنی ان کو تشدد نہ دیا جائے جو حقوق ان کو مذہب میں اور جو حقوق ان کے موجود ہیں ان کو وہ دیے جائیں یا چلیں ہم مذہب کے ساتھ کونسٹیوشن آف پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس فنڈیمنٹل ہیومن ڈرائٹس ہمارے موجود ہیں اور وہ ہمارے آٹھ سے اٹھائیس کونسٹیوشن آرٹیکلز یہ ہمارے موجود ہیں ان کو کسی نے نہیں پڑھا کسی کو نہیں پتا کہ جی کونسٹیوشن آف پاکستان بھی کہتا ہے کہ جی رائٹ ٹو اپینین سب کو ہے اور خواتین کو کہتے ہیں آپ چپ رہے ہیں آپ تو پیچھے ہو جائیں آپ کی تو خواتین کے مشبرہ نہیں لیں گے یہ غلط ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمارے قانون دے رہے ہیں ہماری بیٹیوں کو لیکن وہ پریکٹیکلی موجود نہیں ہے ماروی یہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی کہ ہم نے ویسٹ سے اپنے حقوق کو ملانا شروع کر دیا جو ہم کنفیوز ہو گئے ہیں جبکہ جو خواتین کے حقوق ہیں وہ اسلام میں صاحب صاحب ہیں اس سے دنیا کا کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا کوئی مسلمان تو ڈینائی نہیں کر سکتا تو ہم نے ان کو کنفیوز کر دیا ہے ہمارے ہاں کچھ اس طرح کا پروپرگینڈا کیا ہے کہ خواتین کے یہ رائٹس ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا رائٹس ہیں اور بات جو ماروی نے کہی مجھے بڑی پسند آئی تھی کہ انسانی حقوق پر بات رکھیں تو سب کو سب کے رائٹس مل جائیں گے اور جو خواتین کے رائٹس ہیں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ چھپ کر جائیں یہ عورت کا مشورہ مشورہ نہیں ہوتا بچپن میں ماں سے ہی مشورہ کر کے بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ بھی ایک عورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم کن رائٹس ہمارے لئے کون سے رائٹس ضروری ہیں محسن بھائی ٹائم کم ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کوئی اپنا پیغام بس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں حضر و امان میں رکھے جس طرح آج جو بچوں کے ساتھ جس طرح کی ذاتی ہیں جو صورتہ حال ہو رہی ہے تو ہمیں نظر رکھنی چاہیے اپنی اولاد پر بھی اور ان کے دوستوں کو بھی کہ وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں کدھر بیٹھ رہے ہیں چاہے ایک بچی ہو چاہے ایک بچہ ہو لیکن آنے والے وقت میں کسی ایسے مسائل کا سامنا نہ پڑنا پڑے کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے بلکل جی آج بات ہو رہی تھی خواتین کے حقوق پر میں بات کلیئر کر دوں کہ بلکل خواتین کے حقوق بہت ہیں خواتین کی عزت اور احترام ہم سب پہ لازم ہے اور یہ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک کنفیوز کر دیتی ہیں اور ایک مرد کو ایک ویلن بنا کے پوٹرے کیے جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے سب جگہ مرد بھی ویلن نہیں ہوتے ہیں تو اس چیز کا اگر ہم خیال لکھیں کہ ہم نے انسانی حقوق کو جو ہے وہ پہلے رکھنا ہے تو اس میں چاہے مرد آئے چاہے عورت آئے سب کے حقوق جو ہیں برابر ہیں لیکن عورتوں کے جو اسلام نے حقوق دی ہیں جو ان کا احترام ہے وہ ہم سب پہ لازم ہیں اور مجھے ماروی کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ماروی خاص طور پر ان لوگ کیلئے آواز اٹھاتی جن پہ واقعی ظلم ہو رہا ہوتا ہے ہم یہ چیز اس کو میں خود بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ جن پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانس میشن میں ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں ایسی طرح اچھا کام کرتے رہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمایا اور اس رمضان مبارک کی اس دسترقان سے دعا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالی اس رمضان میں آپ کی ہر جائز قوائش کو پورا کرے آپ آپ سب کی بھی آمین اللہ تعالی آمین اور ہماری ٹرانس میشن کا وقت ختم ہو گیا کل انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملخات ہوگی اپنے مزبان سید شہریار آسم کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات